اسرائیلی جاسو سابل آخر جذبات کے بھور سے نکل آئی تھی اور میں اس کے لیے مکمل طور پر دیار تھا میں جانتا تھا کہ کسی بتیس سالہ عورت کو کسی نوجوان لڑکی کی مانند جذباتی مار نہیں ماری جا سکتی اور میرے استفسار پر اس کی وہ صلاحیتیں ضرور جاگٹھی تھیں تاہم میں ابھی کچھ اور اداکاری کرنا چاہتا تھا میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر مدھم لہجے میں بولا تو یوں کہو کہ تمہیں اپنے روزکار سے دلچسپی ہے اور اس کے لیے تم اپنی محبت سے بھی دستبردار ہو سکتی ہو ٹھیک ہے اگر میں الفانو نہیں تو مجھے اجازت دو میں خود بھی تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا وہ بولی مگر یہ تو بتا دو کہ اس قدر معلومات تمہیں کیسے حاصل ہوں اور تم اس حسین رات میں یہ کیسی گفتگو شروع کر بیٹھیں تمہارا ان معاملات سے کیا تعلق ہے میں نے جباب دیا میں نے بتایا نا تمہارے بارے میں سب کچھ جانے بغیر میں تمہیں اپنی زندگی میں کیسے داخل کر سکتا ہوں مرینہ بڑی احمقانہ بات ہے کسی ایسی شخصیت سے شادی کرنا جس کی زندگی کا ایک اہم رخ ہونے والے شوہر سے پوشیدہ ہو مرینہ سخت کشمکش کا شکار نظر آ رہی تھی پھر اس نے گھمبیر لہجے میں کہا اگر تم یہ جان بھی لو تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا میں اعتراف تو کر چکی ہوں میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں اسرائیلی مفادات کے لیے کچھ کام کرتی ہوں لیکن مجھے آزادی ہے اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہوں یہ سب کچھ جو یہاں مجھے حاصل ہے اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرتے ہوئے حاصل نہیں ہوا بلکہ میں خود بھی ایک صاحب حیثیت شخصیت ہوں بس کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کے جال میں بھز گئی زندگی کے کسی مرحلے پر میں اس کے بارے میں بھی تفصیل بتا دوں گی میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو مرینہ تو مجھے اتنا تو بتا نہیں سکتی کہ کولن برڈ اپنے مقصد کے لیے ان لوگوں سے کب اور کہاں ملاقات کر رہا ہے اور دعویٰ یہ کرتی ہو کہ مجھ سے مخلص ہو وہ بولی یہ بات میں کبھی نہیں بتاؤں گی یہ بات نہ صرف میری بلکہ تو مہاری زندگی کے لیے بھی خطرہ بن جائے گی میں نے کہا تینکیو مرینہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور اب میں اجازت چاہتا ہوں وہ بولی تم کتنے عجیب ہو الفانو ایک ایسی بات پر اپنے اور میرے درمیان تمام رشتے ختم کر رہے ہو جس سے تمہارا کوئی براہ راست واسطہ بھی نہیں ہے میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا ممکن ہے واسطہ ہو مرینہ وہ بولی اگر تم مجھے اس واسطے کے بارے میں بتا دو تو میں تمہیں کولن برٹ کے پروگرام کے بارے میں بھی بتا سکتی ہوں ہم دونوں اپنی معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں میں نے کہا یہ سودے بازی کیا تمہاری شخصیت کو تمہارے خلوص کو مزید مشکوک نہیں بنا رہی مرینہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا مگر الفانو اچھا ٹھیک ہے تمہاری مرضی سنو کولن برٹ آرک بیریو میں ویل سکوائر نامی امارت میں اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو ان حکام سے ملقات کر رہا ہے جو تیاروں کی ترسیل کے لیے معاہدے پر آخری دستخط کریں گے اور اس کے بعد ضروری امور نمٹا کر یہ تیارے وہاں سے روانہ کر دیے جائیں گے میں نے پوچھا ان کی روانگی کا کیا انتظام ہے وہ بولی خلیج حیگل سے انہیں سمندری جہازوں پر لادا جائے گا اور یہ جہاز ایک بالکل ہی مختلف راستے پر سفر کرنے کے بعد ایک مخصوص جگہ سے اسرائیل کی جانب مڑ جائیں گے یہ تمام تیارے بڑے بڑے گوداموں میں پارٹس کی شکل میں بند ہیں میں نے یہ تمام معلومات ذہن نشین کر لی وہ جلتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی پھر اس نے کہا جانتے ہو اگر ان لوگوں کو کسی طرح یہ شبہ ہو جائے کہ یہ معلومات کسی اجنبی شخصیت کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں تو شاید وہ مجھے سامپوں سے دسوا دیں ایسی عذیتناک موت دیں مجھے کہ موت بھی لرز اٹھے وہ اتنے ہی درندہ صفت ہیں میں نے کہا یہ بات ان تک کیسے پہنچے گی مرینہ کہ تم مجھے یہ سب کچھ بتا چکی ہو وہ بولی اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ان معاملات سے کیا دلچسپی ہیں میں نے کہا اس لیے کہ میں فلسطینی مفادات کا حامی ہوں مرینہ پاگلوں کی طرح مو پھاڑے مجھے دیکھتی رہی پھر اس نے ایک جھر جھری سلی اور متوہش لہجے میں بولی کیا کیا کہہ رہے ہو الوانو کیا کہہ رہے ہو تم اپنے الفاظ پر غور کرو تم تم میرا مطلب ہے یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا ہاں یہ واقعی مشکل مرحلہ ہے تمہارے لیے اب بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے اس بارے میں وہ بولی مگر الوانو تم فلسطینیوں کے مفاد کے لیے کیوں سر کرتا ہوں تمہارا ان سے کیا تعلق میں نے کہا میری پوری زندگی ہی ان لوگوں کی خدمت میں بسر ہوئی ہے ڈیر اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں الوانو نہیں ہوں میرا نام علی جارخان ہے میں نے پرسکون لہجے میں کہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے مرینہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی اس کے ذہن پر خوف کا شدید دباؤ تھا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور آنکھیں خوفزدہ انداز میں بھیلتی جا رہی تھی میں نے کہا اور ڈیر مرینہ چونکہ یہ بات تم مجھے بتا چکی ہو کہ وہ لوگ اس انکشاف کے بعد تمہیں کوئی بدترین موت دیں گے اس لیے میں نے ہی چاہتا کہ تم اس بدترین موت کا شکار ہو مجھے انتہائی افسوس ہے میں آگے بڑھا اور بغیر لنگڑائے چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا مرینہ نے خوفزدہ نگاہوں سے میرے پیروں کی طرف دیکھا اب میرا راز کھل چکا تھا وہ دہشت زدہ لہجے میں بولی تم دشمن کے جاسوس ہو تم الفانو نہیں ہو اس کی آواز اونچی تھی اس میں خوف کے ساتھ غصہ بھی شامل ہو گیا تھا میں نے اپنا ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کے موپر جمع دیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر سے اس کے دل پر وار کیا پھر خنجر کو واپس کھینچا اور دوسرا وار کیا اس کے موپر رکھے ہوئے ہاتھ کو میں نے اس طرح جمع رکھا تھا کہ اس کے گلے سے نکلنے والی آوازیں بلند نہ ہو سکیں مرینہ کا بدن تڑپا اور بستر خون سے بھر گیا فرش پر بھی خون گرنے لگا تھا میں نے اس کے موپر سے ہاتھ ہٹایا اور زور سے بستر پر دھکا دے دیا اس کام سے فارغ ہو کر میں نے اپنے لباس کا جائزہ لیا جس پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی تیار ہو کر آیا تھا چنانچہ میں وہاں سے ہٹ کر غسل خانے میں پہنچا خون آلود لباس اتار کر میں نے نیا لباس پہنا جسے میں اپنے ساتھ لائے تھا پھر ایک نظر کمرے پر ڈالی اور وہاں سے باہر نکل آیا اطراف میں سناٹا تھا قصبہ تاری کی میں ڈوبا ہوا تھا مجھے میرے کام میں کوئی دقت نہیں ہوئی اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو گووند باہر بیٹھا ہوا انگھرا تھا غالباً وہ بیٹھے بیٹھے ہی سونے کا عادی تھا میرے قدموں کی چاپ پر اس نے چونگ کر گردن اٹھائی اور پھر اٹینشن ہو گیا میں نے کہا گووند مجھے جانا ہے گاڑی تیار کر دوں اس نے ہر زدہ انداز میں پوچھا سر اس وقت میں نے کہا میری ذمہ داریاں ہی ایسی ہیں گووند کل دن میں کسی وقت واپس آ جاؤں گا گووند نے جلدی سے گاڑی کا وینڈ سکرین وغیرہ صاف کیا میں نے کار میں بیٹھ کر اگنیشن میں چابی لگائی اور چند لمحے کے بعد کار سڑک پر دوڑ رہی تھی میرے ذہن میں مرینہ کی فراہم کی ہوئی اطلاعات محفوظ تھی اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو آرک بیریو نامی شہر میں ویل سکوائر نامی عمارت میں کالن برٹ ان لوگوں سے ملاقات کرے گا پروگرام کے مطابق یہ اطلاعات سن مین کو دینا تھی اور سن مین اپنے ذرائع سے آئین شلائر سے گفتگو کر لے گا اور اس کے بعد میرے لیے جو بھی نئی ہدایات ہوں گی وہ مجھے مل جائیں گی اپنی شاندار کار کو دوڑاتا ہوا بلاخر میں اس فیکٹری تک پہنچ گیا جہاں سن مین موجود تھا رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی اور شہر میں داخل ہو کر مجھے پیٹرولنگ کاروں سے بھی بچنا پڑا تھا سن مین شاید اپنی کسی قفیہ کا روائی میں مصروف تھا اس کے آدمیوں نے اسے میری کار کے داخلے کی اطلاع دے دی تھی چنانچہ وہ متحیرانہ انداز میں باہر نکلا اور اس نے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا کیوں کہو خیریت تو ہے نا کیا پولیس وغیرہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں مطمئن انداز میں کار سے اترا اور سست قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا کہا کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو سن مین کیا تم نے مجھے اس سطح کا انسان سمجھا ہے سن مین کا موٹا سگار اس کی جیب سے نکل کر دانتوں میں جا دبا لیکن اس نے سگار سلگایا نہیں تھا اس نے موہی موہ میں اسے دبائے ہوئے کہا نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا آؤ اندر آؤ میں اس کے ساتھ اندر پہنچ گیا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم واپس کیوں آ گئے اس نے پوچھا میں نے مسکراتے ہوئے کہا دوسری احمقانہ بات یہ کہہ کر میں ایک صوفے پر جا بیٹھا سن مین کا سگار مو سے باہر نکل آیا تھا بولا گویا اس کا مطلب ہے کہ تم لیکن اتنی جلدی کمال ہے کیا واقعی میں نے کہا ہاں جو کام میرے سپرد کیا گیا تھا وہ میں نے کر لیا ہے سن مین بولا میں اسے کمال ہی کہوں گا اس قدر جلد اتنا اہم کام انجام دینا معمولی بات نہیں ہے ظاہر ہے تم کسی سکول ٹیچر سے پچھ گچھ کرنے نہیں گئے تھے بلکہ وہ اسرائیلی مقاصد کے لیے کام کرنے والی ایک پختہ کار عورت ہے بہرحال میں تمہیں اس کامجابی پر مبارک بات دیتا ہوں میں نے کہا شکریہ اب میرے لیے کیا ہدایات ہیں وہ بولا فی الوقت آرام کرو ہاں اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ میں نے کہا نہیں صبح کو میں تمہیں اس سلسلے میں تفصیلات بتا دوں گا یا اگر تم فوراں ہی کوئی کاروائی کرنے کے خواہش مند ہو تو پھر مختصر سی بات ہے مجھ سے سن لو اس نے کہا ایک منٹ اور ایک پیڈ اور پینسل نکال کر سامنے رکھ لی میں نے کہا کالن برٹ اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو آرک بیریو میں ان لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے آرک بیریو کے ویل سکوائر نامی عمارت میں اس معاہدے پر آخری دستخط ہوں گے سن میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا گوڈ ویری گوڈ آرک بیریو لیکن تیاروں کی روانگی کہاں سے ہوگی میں نے کہا خلیج حیگل سے اس نے یہ نام بھی نوٹ کر لیا اور پھر میری طرف دیکھتا ہوا بولا اس کے علاوہ کچھ میں نے کہا نہیں یہ مکمل معلومات ہیں وہ بولا پورے وسوق اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ یہ معلومات بالکل درست ہیں میں نے کہا ہاں تقریبا اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے وہ بولا اوکے ڈیئر اب تم آرام کرو اپنی آرامگاہ میں چلے جاؤ ویسے مجھے تمہاری اس قدر جلد واپسی کی امید نہیں تھی اس نے کہا اور میں وہاں سے اٹھ گیا آرک بیریو ساحلی شہر تھا جہاں سے اترتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ نہائیت حسین جگہ ہے میں اپنی زندگی میں پہلی بار اس شہر میں داخل ہوا تھا سنمن نے چند افراد میری مدد کے لیے میرے ساتھ کر دیئے تھے لیکن ان کا کام صرف دور دور سے میری نگرانی کرنا تھا ہاں اس شخص کو خصوصاً اس نے میرے ساتھ کیا تھا جو میک اپ کا ماہر تھا میک اپ کرنے میں مجھے بھی خاصی مہارت حاصل تھی لیکن میں نے اس بات کا اظہار احتیاطاً ان لوگوں سے نہیں کیا تھا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں خود تک محدود رکھنا ہی مناسب ہوتا ہے حالات نہ چانے کون سا رخ اختیار کر لیں جو افراد میرے ساتھ آئے تھے وہ تیارے میں بھی مجھ سے اجنبی رہے تھے سوائے اس شخص کے جس کا نام کرٹ وائل تھا اور جو میک اپ کرنے کے لیے میرے ساتھ تھا کرٹ وائل میری برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور وقفے وقفے سے مجھ سے گفتگو بھی کرتا جا رہا تھا انتہائی خوشک مزاج اور بور شخص تھا جس کا زیادہ تر موضوع گفتگو عالمی سیاست ہوتی اور اس سلسلے میں اس کے خیالات نہائیت ہی گھٹیا اور معلومات سے خالی ائرپورٹ سے ہم دونوں ساتھ ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر فیسٹن ہوتل پہنچے فیسٹن کے ایک کمرے میں ہمارے لیے رہائش کے انتظامات بزریا ٹیلی فون پہلے ہی ہو چکے تھے چنانچہ ہم اس میں مقیم ہو گئے ہمارے بقیہ ساتھی بھی ہوتل فیسٹن ہی میں تھے لیکن مختلف منزلوں پر اور ہم سے قطن بے تعلق سنمن نے کہا تھا کہ آرک بیریو میں وہ میرے لیے عالی ترین انتظامات بھی کروا سکتا ہے لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ بہت زیادہ آسائشیں انسان کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں تاہم جن اشیاء کی ضرورت مجھے پیش آ سکتی تھی ان کی فراہمی کی ذمہ داری تو بہرحال سنمن ہی کی تھی چوبیس تاریخ کو ہم یہاں پہنچے تھے اور ستائیس تاریخ جو ہمارا حدف تھی ابھی کافی دور تھی اس طور پر مرینہ کے بارے میں سنمن کے ذریعے مجھے ریپورٹ ملی تھی کہ مرینہ کی لاش دریافت ہو چکی ہے اور الفانو ہی کو اس کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرائے گیا ہے اس سلسلے میں اخبارات نے مختلف کہانیاں لکھی ہیں لیکن ان کہانیوں میں شبہ کی کوئی بات نہیں ہے الفانو اور مرینہ کے درمیان دشمنی کی وجہ قصبے کی کچھ زمین تصور کر لی گئی تھی جس کے دعوے دار وہ دونوں ہی تھے سنمن نے کہا تھا کہ اس صورتحال کا اندازہ ان لوگوں کو پہلے ہی تھا یعنی مرینہ کے قتل کا شبہ الفانو ہی پر کیا جا سکتا تھا جس کی لاش بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی اس طرح مسئلہ حل ہو گیا تھا آرک بیریو کی سیر و سیاحت کے لیے مجھے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی لیکن اس بور آدمی کو میں نے اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہ سمجھا جس کا نام کرٹ وائل تھا وہ خود بھی گوشہ نشین قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا چنانچہ ایک بار اس نے مجھے آرک بیریو میں پارٹنر بننے کی پیش کش نہیں کی تھی خوبصورت شہر کی خوبصورت تفریحات سے میں دو دن تک لطف اندوز ہوتا رہا اس دوران ایک کام البتہ میں نے ضرور کیا تھا اور وہ یہ کہ ویل سکوائر نامی امارت اور اس کے اطراف کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا نہ صرف جائزہ لیا تھا بلکہ اپنے کام کی تکمیل کے لیے میں نے پوری تیاریاں کر لی تھی اور وہ جگہ منتخب کر لی تھی جہاں سے مجھے اپنی کاروائی کا آغاز کرنا تھا مجھے یقین تھا کہ جو ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے اسے میں بخوبی انجام دوں گا در حقیقت آرک بیریو میں کام کی ابتداء تو میرے لیے آسان ترین تھی البتہ اس کے بعد کے مراحل ذرا مشکل تھے اس سلسلے میں چھب اس تاریخ کو میں نے آخری انتظامات کا جائزہ لیا اس دن تین افراد کی میٹنگ میرے کمرے میں تھی ان میں ایک شخص بالکل اجنبی تھا اور یہ سن مین کا فراہم کردہ مقامی آدمی تھا جو مجھے اس سلسلے میں تمام تفصیلات بتانے والا تھا سن مین کے اس ساتھی نے ایک نقشے کی مدد سے مجھے میرے مشن کی تمام تفصیلات بتائیں خلیج حیگل کے لیے سفر کا راستہ بھی اسی نے منتخب کیا مجھے یہ سفر تنہا ہی کرنا تھا آرک بیریو میں اپنا کام نمٹانے کے بعد فوراں ہی خلیج حیگل کے لیے روانہ ہو جانا تھا جس کا فاصلہ تو بہت زیادہ نہیں تھا لیکن راستے دشوار گزار تھے اور طریقہ کار بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ انسان الجھنوں کا شکار ہو سکتا تھا نقشے کے ذریعے انہوں نے مجھے میرے کام کی تفصیل بتائی کہ کس طرح مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد کہاں پہنچنا ہے اور وہاں سے مزید خطرہ مول دیے بغیر فوری طور پر آگے کا سفر جاری کر دینا ہے میں نے اپنے پروگرام کے تحت انہیں وہ جگہ بتائی جو میں نے منتخب کر لی تھی اور میری بات سے اتفاق کیا گیا پھر ایک بار ان تمام امکانات کا جائزہ لیا گیا جن کے تحت ہمارا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہو سکتا تھا میٹنگ میں شریف افراد کو میرے بارے میں کچھ معلومات تھی یا نہیں لیکن وہ خاصے سنجیدہ تھے اور دیر تک ان امکانات پر غور کرتے رہے جو میرے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتے تھے آخر میں نے ان سے کہا کہ وہ اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں کالنگ برٹ کی شخصیت یقینا مقامی حکام کے لیے بھی اہم حیثیت رکھتی تھی کیونکہ جب میں ایک مجہول اور بوڑھے شخص کی حیثیت سے جو سانس کا مریض معلوم ہوتا تھا اور جس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا تھا مطلوبہ علاقے میں پہنچا تو میں نے وہاں خصوصی انتظامات دیکھے مقامی پولیس کے افراد خاصے سرگرم اور چوکن نہ دکھائی دیتے تھے اور آنے جانے والے لوگوں پر خصوصی توجہ دے رہے تھے اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی میں اس طرح چلتے ہوئے آگے بڑھا جیسے صرف زندگی کے بوچ کو گھسیٹ رہا ہوں اور بہت کمزور اور تھکا ہوا ہوں پولیس کے کچھ سپاہیوں نے میری طرف دیکھا ان میں سے ایک نے مجھ سے میری خیریت بھی دریافت کی اور میں نے بھر رائے ہوئے لہجے میں اسے جواب دیا کہ یہ صرف بڑھاپا ہے لیکن موت کے قریب پہنچنے کے باوجود انسان موت کا خواہش مند نہیں ہوتا میں اس حالت میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں سپاہی نے ہلکے سے میرے شانے پر تھپکی دی اور مجھے آگے جانے کی اجازت دی جب میں اس چوراہے پر پہنچا جہاں سے ویل سکوائر کے لیے راستہ مڑتا تھا تو چند سپاہیوں نے مجھے پھر روک لیا اس عمارت کے حوالے سے انہوں نے مزید سوالات نہیں کیے جس میں میں جانے کا خواہش مند تھا بلاخر میں اس عمارت تک پہنچ گیا جہاں سے میں اپنا کام کر سکتا تھا عمارت کے صدر دروازے پر ایک موٹی ادھیڑ عمر عورت سے ملقات ہوئی میں نے ہاپتے ہوئے اس سے ایک گلاس پانی مانگا اور عورت گردن ہلا کر پانی لینے کے لیے عمارت میں داخل ہو گئی میں نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی اور پھر پھرتی سے عورت کے پیچھے پیچھے ہی دروازے سے اندر داخل ہو گیا عورت مجھے دیکھتی رہ گئی تھی چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی پھر اس نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا پانی کے لیے تم باہر انتظار کر سکتے تھے اندر آنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر اچانک ہی تمہاری حالت ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی اور اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اس عمارت کی چھت مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا تھی اس لیے ایک ایسی عورت کو جو میری جانب سے شبے میں مبتلا ہو گئی ہو ہوش و حواظ میں رہنے دینا مناسب نہیں تھا گردن دبا کر میں نے اسے بے ہوش کر دیا اور وہ تیورا کر زمین پر گر پڑی اس کے بعد میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر موہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور اسے ایک کمرے میں ڈال کر باہر سے دروازہ بند کر دیا اب میرے لیے زیادہ آسانی ہو گئی تھی میں اوپر چڑھ کر عمارت کی چھت پر جا پہنچا یہاں سے ویل سکوائر بلکل سامنے نظر آتا تھا چھت کے کنارے کنارے تقریباً چار فٹ اونچی دیوار بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تھا اس کے علاوہ یہ عمارت ایسی جگہ بنی ہوئی تھی کہ ویل سکوائر کے اوپری حصے سے بھی مجھے نہیں دیکھا جا سکتا تھا میں نے اپنا کام شروع کر دیا میرے ڈھیلے ٹھالے اور مجھول سے لباس میں مختلف سائز اور مختلف حجم کے چھوٹے بڑے ٹکڑے موجود تھے جنہیں نکال کر میں نے جوڑنا شروع کر دیا اور تقریباً دس منٹ کی کوشش کے بعد میں ایک رائیفل تیار کر چکا تھا جس کے ساتھ سائلنسر کے علاوہ ایک دوربین بھی لگی ہوئی تھی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں میں نے وقت دیکھا اس وقت ساڑے دس بچ چکے تھے میں نے رائیفل کی نال دیوار کی منڈیر پر رکھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ویل سکوائر کے بیرونی دروازے پر نگاہ جمع دی دروازے کے دوسری جانب چند افراد نظر آ رہے تھے جو غالباً آنے والوں کے انتظار میں ٹہل رہے تھے چند سپاہی بھی امارت کے آہاتے میں موجود تھے اور مستعد نظر آ رہے تھے ایک خیال یہ بھی آیا کہ ممکن ہے ان لوگوں کو اس معاہدے کی تکمیل کے وقت کسی مداخلت کا خطرہ ہو بہرحال جو کچھ بھی تھا مجھے اس وقت اپنا کام انجام دینا تھا بات صرف اتنی نہیں تھی کہ اس کے سلے میں مجھے تحزیب ملکم ایکس سے مل جانے کی توقع تھی بلکہ اب اس کا تعلق میرے مشن سے بھی تھا تقریباً بارہ بجنے میں پانچ منٹ رہ گئے تھے جب مجھے سیٹیوں کی آوازیں سنائی دیں اور میں نے رائفل کو آخری بار چکیا تین گاڑیاں تھیں جن میں لوگ موجود تھے میں نے ویل سکوئر کے صدر دروازے پر پانچ افراد کو دیکھا جو قطار کی شکل میں تھوڑے سے درچھے کھڑے تھے دوربین سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کس طرح کالن برٹ گاڑی سے اترنے کے بعد سیڑیاں تیہ کرے گا اور کس طرح اندر داخل ہوگا اور پھر وہاں موجود لوگ اسے خوش آمدید کہیں گے یہ رسمی کاروائی اس وقت کالن برٹ کے لیے کتنی محلق تھی اس کا اندازہ وقت سے پہلے کیسے ہو سکتا تھا بعض اوقات روایات بھی مسئبت کا باعث بن جاتی ہیں تینوں گاڑیاں گیٹ سے اندر داخل ہو گئیں اور اس کے بعد میں نے کالن برٹ کو اس لمبی سیاہ گاڑی سے نیچے اترتے دیکھا جو سب سے آگے تھی میں نے اسے دوربین کی رینج میں لے لیا اور دوربین کا دائرہ اسے مسلسل اپنا حدف بنائے رہا میری انگلی رائیفل کی لب لبی پر تھی کالن برٹ سیڑھیاں چڑھ کر ویل سکوائر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے اپنا نشانہ درست کر لیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ استقبال کرنے والا کوئی آدمی کالن برٹ کے اس قدر قریب ہو جائے کہ مجھے نشانہ لینے میں دقت ہوں ہلکی سی ٹھس کی آواز سنائی دی اور میں نے دوربین میں دیکھا کہ کالن برٹ کے دونوں ہاتھ فضا میں پھیل گئے خون نہائیت مناسب جگہ سے اُبل رہا تھا اور یقیناً میری گولی نے بغلی سمت سے اس کے دل کو نشانہ بنایا تھا اب یہاں میرا کام ختم ہو جاتا تھا مجھے بتا دیا گیا تھا کہ یہ رائیفل اگر ان لوگوں کے ہاتھ لگ بھی جائے تو اس سے کوئی اندازہ لگانا آسان کام نہیں ہوگا اور میں واردات کے بعد اسے اسی جگہ چھوڑ سکتا ہوں ہاتھوں پر چونکہ باریک ربڑ کے دستانیں چڑھے ہوئے تھے اس لئے رائیفل کے بٹ پر یا اس کے کسی اور حصے پر انگلیوں کے نشانات ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا البتہ ایک کام مجھے ضرور کرنا تھا میں نے اپنا پھٹا پرانا سا کوٹ اتار کر وہیں بھینگ دیا اس میں اور کوئی چیز موجود نہیں تھی جو میری نشاندہ ہی کر سکتی گردن کے قریب ٹٹول کر وہ جھلی کھینچ کر بھینگ دی جو ماس کی شکل میں میرے چہرے پر چڑھی ہوئی تھی اندرونی لباس سے کنگھا نکال کر بال درست کیے اور پھر نچلے لباس کا پہلا حصہ بھی اتار کر وہیں بھینگ دیا بوڑھے کے میک اپ میں اگر کوئی میرے پیروں کا گہری نگاہ سے جائزہ لیتا تو اسے اس بات پر حیرت ضرور ہوتی کہ ایک مجھول اور مفلوق الحال بوڑھا جوتے بہت امدہ قسم کے استعمال کر رہا ہے میں برقرفتاری سے نیچے اتر آیا اور پھر اس امارت سے باہر آ گیا ویل سکوائر کے گیٹ پر باہر پھیلے ہوئے تمام پولیس والے جمع ہو گئے تھے اور اطراف میں چلتے پھرتے لوگوں کو گیٹ سے دور رہنے کا اشارہ کر رہے تھے جو صورتحال معلوم کرنے کے لیے ویل سکوائر کے پاس پہنچانا چاہتے تھے میں نے اپنی چال میں توازن رکھا تھا اور کسی ایسی اجلت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جو کسی کی نگاہ میں مشکوک ہو سکے جب میں ویل سکوائر کی پہلی گلی سے باہر نکلا تو ایک ٹیکسی خالی کھڑی نظر آئی ڈرائیور نے میٹر اس طرح ڈاؤن کیا ہوا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے پھرتی سے ٹیکسی کا اقبی دروازہ کھول دیا اور اس کے بعد ٹیکسی سٹارٹ ہو کر چل پڑی اس کی رفتار کافی تیز تھی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے